اس کو یاد رکھئے گا محدث ابن جونزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مزدور مجھے چلیئے تھا تو میں مزدور لینے چلا گیا مزدور بیٹھے ہوتے تھے بغداد کی سڑکوں پر تو کہتے ہیں اور مزدوروں میں میں پہنچا تو ایک نوجوان کمزور زم مجھے دکھائی دیا میں اس کے پاس اس کے چیرے پر نہ تقوی کا نور تھا پیشانی پر عبادت کا سرور تھا تو میں نے کہا بیٹے مزدوری کرو گے کہنے لگا کروں گا لیکن میری کچھ شرطیں ہیں تو میں نے مسکرہ کے کہا میں نے کہا بیٹے مالکوں کی شرطیں ہوتی ہیں کہ مزدوروں کی ہوتی ہیں کہنے لگا میں درہا نوکھا مزدور ہوں میری شرطیں کہا کونسی کہنے لگا لوگ چار دلار مزدوری لیتے ہیں میں تین لوں گا کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی شرط ہے باقی کیوں بھی اس طرح کی رکھ لیں چار لیتے ہیں میں تین لوں گا دوسری شرط کیا ہے کہنے لگے جو آپ کام کہیں گے دل جمعی سے کروں گا لیکن جب آزان ہو جائے گی تو میں جہاں کام ہوگا وہیں چھوڑ دوں گا میں پھر آگے نہیں بڑھو گا تیسری شرط میری یہ ہے کہ میں کام کروں گا آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا کہتے ہیں رد لزاج تھا مجھے پسند آیا میں گھر لے آیا کام بتایا جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے اس نے دو کنٹے میں کر دیا جب آدمی کام شروع کرا لے تو کام بھی نکلتے رہتے ہیں کہتے ہیں میں نے کہا اور کر دو وہ کام کرنے لگا آپ فرماتے ہیں رمضان نہیں تھا ویسے اوقات تھے کام کرنے لگا دوپیر کا وقت ہوا زہر کی آزان ہوئی تو اس نے مٹی نکالی ہوئی ہے ابنے آج سے نہیں کہتے ہیں پنجاب مٹی نکال کے بار رکھے تو رستہ تھا ہمارا گزرنے کا ادھر آزان ہو گئی میرا بیٹا کہنے لگا چلے جانا نماز پڑھنے کے ذرا اس کو صحیح کرنے لگا چھپ کر تیرے والد سے وعدہ ہوا تھا جب ازان ہو جائے گی میں کسی کی نہیں سنوں گا صرف اپنے خدا کی سنوں گا کہتے ہیں وہ وہیں چھوڑ کے چلا گیا دوپیر کا وقت ہوا تو میں نے کہا بڑا لیک ہے میں نے اس کو کا کھانا کھا لو تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے نفلی رو آپ فرماتے ہیں شام ہوئی میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے کہنے لگا میرا آپ سے وعدہ ہوا تھا کام کروں گا آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا تو میں نے کہا کل کہاں ملو گے کام کچھ اور کرانا ہے کہنے لگا حضرت جی پڑھے لکھے آدمیہ بتائیے کل تک آپ زندہ رہیں گے مجھے تو کوئی نہیں بتا آپ کو خور ہے تو وعدہ کر لیتے آپ فرماتے ہیں یہ کہہ کے وہ گزر گیا چلا گیا اگلے دن میں صبح لینے گیا مسدوروں سے پوچھا وہ کیا رہتے ہیں کہنے لگے وہ صرف ہفتے والے دین آتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ تین دینار جب میں تین دینار کمال لیتا ہوں باقی سارا ہفتہ اللہ کی عبادت میں اور محمد پر ضرور پڑھنے میں گزار ہو صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آپ نہیں آئے گا ہفتے والے فرماتے ہیں میں ہفتے تک میں نے انتظار کیا ہفتے والے دن دوبارہ لینے گیا لے کے آیا انہی شرکوں پر دوبارہ کام کرایا تیسرے ہفتے چوتھے ہفتے پھر میں گیا لینے تو مجھے وہ ہفتے میں بھی نہ ملا میں نے لوگوں سے کہا وہ کدھر ہے کہنے لگے بڑا سخت بیمار ہے گھر کدھر ہے کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچھی عبادی ہے ان میں ایک جونپڑی میں رہتا ہے کہتے میں وہاں پہنچا دروازے پہ دس تک دی تو کہنے لگا حضرت جی اے مہدد شبن جوزی آ جاؤ دروازہ کھلا ہوا ہے تجھے کس نے بتا دیا کہ دروازے پہ میں ہوں کہنے لگا غریب ہی غریبوں کا پتہ لیتے ہیں مارے ہی ماروں کی خبر لیتے ہیں آپ اللہ والے ہیں تو میری تیوارداری آپ نے ہی کرنی تھی کسی بڑے نے تھوڑی کرنی تھی کہتے ہیں میں اس کے پاک جا کے بیٹھا تو تیز بخار ہے اکے کھول کے کہنے لگا حضور آپ آ جائے میری چھوٹی سے مشکل ہے حل کر دیں گے کر دوں گا کہتے ہیں جیر میں اس نے ہاتھ ڈالا تو تین دینار نکالیں کہنے لگا میں آج رات انتقال کر جاؤں گا ارش پرشتے بھانگا ملیا مکہ پہ گئے شور بلنے شاہ سا نہیں مرنا اے مر گیا ہی کوئی ہو اے وارس شاہوں نہیں مر دے جن عقیتیاں لے کمائیاں نے اکبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافی نکتہ میں زندگی ارے یہ ہے شام زندگی پھر صبحے دباہ میں زندگی کہنے لگا پیسے رکھ لو میں مر جاؤں گا رہات کو یہ پیسے لے لو کہا لانا جب دن کا اجالہ ہو جائے تو میرے ان پیسوں سے کفن دفن کفند بس کر دینا اور اس قبرستان میں کبر کھود کے مجھے دفن کر دینا اسے کسے دیکھو جنہی لگ دے تینا کوئی ساڑا دردی یا دفن کر دینا کہتے ہیں پھر دوسری جیم میں آج جالا اور کہنے لگا یہ موٹھی یا ہیرے کی مجھے دباہ دفن کر لے زور سے پہلے تو اثر کے بعد حرورشید پاکچھا نکلتا ہے سہر کر دے اسے عوان دینا آپ کی بات نہیں سنے گا کہنا تیری یہ کمانت ہے وہ پھر آپ کو بلائے گا تو انگوٹھی اسے دینا اور پھر آپ بس یہ دو میرے کام کر دیں اللہ آپ کو جزا دے گا پھر آپ میری طرف سے جزا کے مستحق ہیں اللہ آپ کو دے گا کہتے ہیں میں نے کوئی اور بات کرنی چاہی تو اس جوان نے آتوان لیے کہنے لگا حضور وقت تھوڑا رہ گیا ہے رات جانا ہے نا لمبے چھوڑے ہیں معافی مانگنے دے فیرست بڑی ہے میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے میں بدکار پرانا خادم میں نے کسے ادھر ملی امیٹ ہوئی کہتے واسف یار میں نظر جو کیتی تے واسف واسف ہی ہوئی مجھے پتا ہے پتا سارا ہے سردار لو کیتی ادا ادھر پڑھنا پایا ہی تیرا پلاہ ہو سی فرمایا آپ جائیے فرماتے ہیں حضرت مہدو سن نے جو جو نوک کے آگیا لوگ سو گئے وہ بھی سو گیا ہوگا پر مجھے ساری رات نین نہیں آئی اس کے جملے مجھے ستاتے رہے رات بڑی مشکل سے کٹی دن کا اجالہ چمکا بڑی مشکل سے سورج نکلا تمہیں گیا دروازے پہ آتھ رکھا تو دروازہ پہلے ہی کھل گیا خوشبوے دور دور تک میرا استقبال کرنے لگی کہتے چیرے سے کپڑا ہٹایا تو یوں لگا ابھی ابھی دیدار کر کے سویا ہے ابھی ابھی کسی کا چیر ہویا میں نکتر لے لئے لیا کہ دیموڑ میرے بلواگا خواب میری بچ ایک بار جیا میں میں ساری عمر نہ جاگا کہتے ابھی ابھی سویا ہے میں نے دو تین آدمی ساتھ لیے تھے رسل دیا کفن پینایا جب جنازہ لے کے اٹھے تو پتہ نہیں مخلوق کدھر کدھر سے آگئی یہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے یہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے اور محبوب کی گلیوں سے ذرا بھوٹ کے نکلے اور میرے مرنے پیاسو شور مچ جائے گا دیکھو گے کہنے الودا سرکار خود تشریف لائیں گے کہتے ہیں جنازہ اٹھا تو پتہ نہیں کدھر کدھر سے مخلوق آئی اسے دفن کیا فرماتے ہیں سر کے بعد میں انگوٹھی لیے گیا حارو رشید نکلا آواز دی میری بات نہ سنی اور میں نے کہا تیری یہ کمانت ہے میرے پاس مجھے تنہائی میں لے گیا جب میں نے انگوٹھی دی تو چیخیں مار کر رونے لگا کہنے لگا گوٹھی والا کدھر ہے وہ کدھر گیا گوٹھی والا میں نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا کہتے ہیں حارو رشید تڑپا اتنا رویا بادشاہ کہ مجھ سے سمحلانا گیا وہ قبر کدھر ہے میں قبر پہ لے گیا تو قبر پہ لیٹ گیا قبر چونتا سر پہ خاک ڈالتا روتا تڑپتا جب تسلی ہوئی تو میں نے کہا بادشاہ نا اس نے کچھ بتایا میں تو بتاتا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا یہ کون تھا یہ مرنے والا کون تھا عارو رشید کہنے لگا ابن جوزی یہ میرا بیٹا تھا یہ میرا لخت جگر تھا یہ میرا جگر پارا تھا یہ ٹکڑا تھا میرے موجود کا حصہ تھا کہ تیرا بیگار فقیر سلام اس پر کے جس نے بیقسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی تو کہتے ہیں میرا بیٹا مجھے کہتا تھا اببا جی جو کچھ آپ نے بنا لیا اس کا جواب کیسے دھو گے اتنا کچھ کٹھا کر لیا ہے تو اللہ کے حضور کیسے باز پرس ہوگی کس طرح کھڑے ہوگے جتنی ٹانگیں دراز کر لی ہیں جاتی دفعہ کیسے سمیٹ ہوگے درویشوں کے پاس بیٹھتا تھا بینول دنا کے پاس جاتا تھا یہ بزرگوں کی ناؤت پائی کے پاس جاتا تھا آخری دیتا تھا اس کا دل دنیا سے دور ہو گیا تھا جیڑے عشق تیرے میں چور کیتے تیرے نینہ مست مخمور کیتے اونا دل دنیا کو دور کیتے اونا پھل گیا تیرا میرا ہے میرے عزیز نہ علماء میں چھپا سا سانو کوئی یار دیگال سوڑا سانو او تھے علم دسکہ نہیں چلدا جیتے عشق ارادہ دیرا ہے فرماتے ہیں مجھے اکثر کہتا اببا جی چھوڑ دو میں اسے تسلی دیتا بیٹا میں جاؤں گا تو ظالم آ جائے امہ سے کہتا امہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں فقیری ہو لی